سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھارہ یعنی انتالیس نمبر سورت ہے تھرٹی نائن نمبر سورت اس کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے جو اللہ نے اتارا تھا کیا اتارا تھا اللہ زینہ یستمعون القول فیتبعون احسنہو اللہ زینہ ایسے لوگ کون سے یستمعون جو خود ہی سن رہے ہیں القول جہاں سے جو بھی آواز بلند ہوتی ہے جو بھی کہتا ہے میرے پاس حق ہے جو بھی کہتا ہے میرے پاس حق ہے جو بھی حق اداوے دار ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے اگر آپ کسی مسئلے کا کسی پرشانی کا شکار ہیں کسی اختلاف کا شکار ہیں کسی بھی حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں اور کہیں سے کوئی آواز بلند ہوتی ہے کہتا ہے کہ میرے پاس اس مسئلہ کا حل ہے اس کا حل یہ ہے حق یہ نہیں یہ ہے تو جو لوگ جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے ہر بات کو سن رہے ہیں ہر آواز کو سن رہے ہیں ہر آواز کو سن رہے ہیں تو پھر صرف سننا نہیں بلکہ وہی بات جو بار بار آیاتی ہے کہ آپ کو صرف سننے کی صلاحیت دی آپ کو صرف سننے کی صلاحیت دی نہیں بھائی جو سنتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی جو سنتے ہیں جو سنائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی تو یہی کہا کہ ذہری بات ہے جب جو بھی سنائی دے رہا ہے اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تو پھر کیا کرنا ہے فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنُمْ پس جو اتباع کر رہے ہیں چل رہے ہیں اس کے پیچھے جو ان میں سے حسن ہے جس سے حسن کوئی نہیں اس شخص کے پیچھے چال رہے ہیں اس بات کے پیچھے چال رہے ہیں جو سب سے ٹاپ پر آتی ہے جس سے بہتر گئی اور ہے ہی نہیں اُلَائِقَ اللَّذِنَ حَدَاهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے جو اللہ کے پیچھے چال رہے ہیں اللہ کی اتباع کر رہے ہیں اللہ کے اکول کی اتباع کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کی اتباع کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر سے اس کا جوڑا خلق کیا خلق نہ من کلی شہین زوجین خلق کیا ہم نے ہر شہر سے اس کا جوڑا خلق کیا تو اب جب ایسے لوگ جو ہیں جو ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں پھر یہ نہیں کہ بھائی اس کے پیچھے بھی چال پڑھو نہیں جو آنسن ہے جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے اس کے پیچھے چال رہے ہیں اس کے پیچھے چال رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت اللہ ہدایت دے رہے ہیں جن کے رہنمائی اللہ کر رہا ہے تو پھر اس کا جوڑا کیا ہوا جوڑا جن کی ہدایت اللہ نہیں کر رہا جن کے رہنمائی اللہ نہیں کر رہا جو اللہ کی اتباہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے اتباہ نہیں کر لے بلکہ اللہ کے مقابلے پر کون ہے شیطان شیعتین جو شیعتین کے پیچھے چال رہے ہیں کون ہے جو شیعتین کے پیچھے چال رہے ہیں آپ کو بتایا ہر شیعت سے اس کا جوڑا ہے اللہ زینا یستامیون القولا فیتابیون احسان ہو اس کا جوڑا کیا بنے گا اللہ زینا لا یسمعون اللہ ذینہ اللہ یسمہ اُنا ایسے لوگ جو نہیں سن رہے جو نہیں سن رہے جو نہیں سن رہے اور اتباہ کس کی کر رہے ہیں فیتاوی اونا عباؤہم کین کو اتباہ کر رہے ہیں کس کی اتباہ کر رہے ہیں پیشلی آیت میں کیا تھا جب کہا گیا کہ اس کے پیشے چلو اس کی اتباہ کرو جو اللہ نے اترا تھا ہم کس کی پیچھے چلیں گے کسی اطباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے اباع اداد کو پایا تو وہ لوگ جو نہیں سن رہے نہیں سن رہے کیا کر رہے ہیں وہ جو آسان ہے اس کی اتباع کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں جو اپنے اباع اداد کے پیچھے چال رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں اُلائِيقَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهِ نہیں اُلائِكَ اللَّذِينَ حَدَاهُمُ الشَّيْعَاتِينَ ٹھیک ہے نا یا حداہم بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے اللہ زینہ اللہ زینہ یتبعون الشیعاتین جی اللہ زینہ تبعو شیعاتین یہ وہ لوگ ہیں جو شیعاتین کے پیچھے جائے لئے ہیں شیعاتین کے تباہ کر رہے ہیں پھر آگے مزید وضاحت کر دی وَأُولَائِكَ هُمُ الْعُلُ الْعَلْبَاب وَأُولَائِكَ هُمْ الْعَلْبَاب جن کے ہدایت اللہ کا رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلاند ہوتی ہے ہر آواز کو سن رہے ہیں پھر اسے سمجھ رہے ہیں پھر ان میں سے جو آسان ہے جو شخص ٹاپ پڑھتا ہے اس کی تباہ کرتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کے ہدایت کو اللہ کا رہا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں ہم الْعَلْبَاب وہ ہیں جو الْعَلْبَاب ہیں یعنی جو ہر لمحے حق کو پانے کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے ہر لمحے اپنے کان اپنی آنکھیں کھلے رکھے ہوئے ہیں جو بھی آواز بلاند ہوتی ہے اسے سن رہے ہیں جو بھی کوئی نیا پہلو کوئی سامنے آتا ہے اسے دیکھ رہے ہیں پھر صرف سنتے دیکھتے نہیں ہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی جو ترسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایسا کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ حق پاہ لیں گے کیوں بھائی کیوں کیوں کہ آپ جب ہمیں جو بھی سنائی اور دکھائی دی رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے وہ محدود ہے تو جب ہمارے سامنے جو آیا ہے جو ہمیں سنائی دی رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے وہ محدود ہے وہ لیمٹیڈ ہے تو کیا نتیجہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے جس نتیجہ پر ہم پہنچے نہیں نام کمر علم اگر علم مکمل نہ ہو تو نتیجہ پرفیکٹ ہوگا ایک کو نہیں ہوگا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ آج جو چیزیں جو میرے سنائی دیا جو دکھائی دیا جو میرے سامنے آیا جو اس وقت سمجھ رہا ہے میں اسے تو مان لیتا ہوں اس وقت تو میں مان لیتا ہوں لیکن میں اس کے اوپر تعلہ نہیں لگاؤں گا یہ کل نہیں ہے میں اس وقت تک اس نکتے کے اوپر اپنی آنکھیں اور کانوں کو بند نہیں کروں گا اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند نہیں کروں گا جب تک کہ راسخ علم نے آ جائے جب تک کہ کوئی چاہ کربی سے چلے ہی نہ کر سکے اس نتیجے کو ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی بات کوئی پہلو کوئی شہر مجھ سے چھپی رہ گئی ہو جس وقت سے جو نتیجہ آج میرے سامنے آیا وہ حق نہ ہو ہو سکتا ہے کل وہ بات وہ پہلو وہ شہر میرے سامنے آ جائے اور جو آج میں نے سمجھا یہ گلت ثابت ہو جائے اس ویسے میں اپنے دماغ پر تالہ نہیں لگاؤں گا یہ ہوتے ہیں اُلِ الْعَلْبَاب یا اُلُ الْعَلْبَاب اُلُ الْعَلْبَاب جو الْبَاب کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں اپنے مقصد و مشن میں اپنا ماونتکار بنائے ہوئے ہیں باپ کون سے ہیں کان آنکھیں جی دل اور ولی ولا ولا کیسے کہتے ہیں ماونت حاصل کرنا آپ کا جو مقصد ہے آپ کا جو مشن ہے اس کو پانے کے لئے معاملت حاصل کرنا جس سے مقصد و مشن کیا ہے حق پانا حق کو سمجھنا تو جو لوگ حق چاہتے ہیں حق پانا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلاندھ ہوتی ہے اسے سنیں پھر جو ان میں سے سب سے ٹاپ پا رہے ہیں اس کے پیشے چلیں ایسے لوگ ہیں جن کی ہدایت اللہ کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کے بیشے چلیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لمحے اپنے کانوں اور آنکھوں کو کھلا رکھے ہوئے ہیں جہاں سے بھی آواز بلاندھ ہوتی ہے اسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور جب ہر شہر سے اس کا جوڑا ہے تو مجھے یہ بتائیں اولیلالباب یا اولیلالباب کا جوڑا کیا بنے گا اس کی زید کیا بنے گا اہلالاقائد اقائد اقد سے ہے اقد کسے کہتے ہیں اقد کہتے ہیں گھنٹ لگا دینا تالہ لگا دینا لاک کر دینا سمجھا رہے گا نہیں ہا رہے جیسے ہر سے سوار پوچھا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب کہا ہے آپ کو چار اپشن یا تین اپشن یا دو اپشن دیئے جاتے ہیں یا دس اپشن دیئے جاتے ہیں اپشن ون یہ ہے ٹو یہ ہے تھری یہ ہے فور یہ ہے فائیو یہ ہے بتائیں ان میں سے کون سا جواب صحیح ہے تو آپ جب کہتے ہیں یہ لاک کر دیں تالہ لگا دیں یعنی کہ آپ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں کہیں گے یعنی اسی صورت میں آپ کہتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ ہاں بھئی یہی ہے اگر یقین نہیں ہے تو کہے گا نہیں ابھی تالہ لگاؤ میں مزید تحقیق کر لوں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو لیکن ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیوں میرے پاس ابھی پرفیکٹ ڈلم نہیں ہے یہ صحیح ہے نا تو جو تالہ لگائے ہوئے ہیں کون اہل العقائد اس قرآن میں دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے رب کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے رب کا اتارہ اللہ کا اتارہ ہوا کیا کہہ رہا ہے اللہ کا اتارہ ہوا یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہر ایک کی نہیں سن رہے جو مخصوص لوگوں کی سن رہے ہیں جو ان میں سے جو آسن ہے اس کی تباہ نہیں کر رہے جو اپنے اباؤ اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں جو اپنے ملاتوں کے پیچھے اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کن کی تباہ کر رہے ہیں وہ شیاطین کی تباہ کر رہے ہیں اور وہ کون سے لوگوں ہیں اہلالعقائد عقیدے رکھنے والے ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہوا نہیں ہوا موسیقی